انڈونیشیا سمیت دنیا بھر میں کرپٹو کرنسیوں کے تیجارتی لینڈین میں گزشتہ کچھ عرصے سے اس کاروبار میں بے تہاشا منافع کے باعث تیز ربطاری سے اضافہ ہوا ہے لیکن جکارتا سے موصلہ ریپورٹوں کے مطابق انڈونیشی علماء کانسل نے ایک اپنے پتوے میں کہا کہ کرپٹو یا ڈیجیٹل کرنسیوں کے لینڈین کی ان کے اسلامی خوانین سے متصادم ہونے کی وجہ سے اس جنوب مشرقی ایشیائی ملک میں اجازت نہیں ہونا چاہیے انڈونیشیا دو سو ستر میلین کی آبادی والا ملک ہے اور وہاں کے مسلم اکثریتی آبادی کی رہنمائی کے لیے خائم علماء کانسل کو ایک طاقت اور مذہبی ادارہ سمجھتا ہے اس کانسل نے اپنے ایک اجلاس کے بعد جو فتوہ جاری کیا اس کے مطابق کرپٹو کرنسیوں کی تجارت جو ہی جیسی ہے اور جو اسلام میں حرام ہے اور اس کانسل کے فتوے جاری کرنے والے شعبے کے سربراہ نے اے ایف پی کو بتایا ڈیجیٹل اساسوں کی طور پر کرپٹو کرنسیوں کی خرید و فروخت اس لیے غیر خانونی ہے کہ اس میں بے یقینی کا انصر پایا جاتا ہے اور اسی پہلو سے یہ عمل حرام ہے یہ عمل ایسے ہی ہے جیسے کوئی جوے کے لیے شرط لگائے انہوں نے مزید کہا کہ ایسی کرنسیوں کی حدر و قیمت اتنی تیزی سے اتا چڑھاؤ کا شکار ہوتی ہے کہ اسی وجہ سے وہ اسلامی احکامات اور خوانین کے منافع ہے